بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب آپ کا کوئی جاننے والا آپ کے خوابوں میں نظر آتا ہے تو اس شخص نے سونے سے پہلے آپ کے بارے میں سوچا ہوتا ہے سونے والے تکیے کو ہفتے میں ایک بار ضرور دھو لینا چاہیے اس سے آپ کے چہرے پر جھریان نہیں پڑتی اکنی کا مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ چہرے سے جراسی منتقل ہوتے ہیں زیتون کا تیل دنیا کا واحد تیل ہے جو چربی میں تبدیل نہیں ہوتا یہ موٹاپے سے بچنے کے لیے انتہائی بہترین ہے بیوی سے ہمبستری کے دوران بات کرنے سے اولاد گونگی پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے بیٹھ کر ٹانگیں پھیلانے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے پانی میں کنکر پھینکنے سے دماغ کمزور ہونے لگتا ہے انسان کے لیے سب سے بہترین چیز کھانے میں سبزی ہے افتاری میں انجیر کھانے سے ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہوتا حمل اگر بار بار گر چاہتا ہے تو جامن کی گھٹلی کا سفوف بنا لیں ایک ماہ روزانہ ایک چمچ رات کو دودھ سے پھانک لیں اگر آپ کی بینائی کمزور ہے تو صبح اٹھتے ہی پالک کے پتوں کو دیکھو بینائی میں اضافہ ہونے لگے گا جو عورت روٹی جلدی سے کھاتی ہے سمجھ جاؤ وہ جلد باز ہے گھر میں جگنوں اڑتا ہوا آ جائے تو سمجھ جاؤ برکت آنے والی ہے جو لوگ گوشت کھا کر ہڈیاں چھت پر پھینک دیتے ہیں تو سمجھ جاؤ بہت جلد ان کے گھر میں جنات آنا شروع ہو جائیں گے گھر میں جھاڑو کھڑا کر کے رکھنے سے کبھے زیادہ آتے ہیں پانی میں گلاب ملا کر پیا کرو چہرہ ہمیشہ شاد باد اور جوان رہے گا کالا نمک سر پر لگانے سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں جس بچے کو مار پیٹ کا سامنا ہو اس کی صلاحیتیں دبنے لگتی ہیں جو شخص دکھاوے کی خاطر نماز پڑھتا ہے اس نے شرک کیا دانتوں سے ناخن کاٹنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے دودھ کے اندر کلونجی ڈال کر پینے سے کبھی بھی کینسر نہیں ہوتا حمل کے دوران چودوی کا چاند دیکھنے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے موٹاپا عورت کی خوبصورتی میں ایک رکاوٹ ہے دبلہ پتلہ ہونا چاہتی ہے تو روزانہ صبحوں نہار نہار موں کھیرے کا رس نکال کر لیمون نچوڑ کر پی لیا کرو چند دنوں میں وزن کم ہونے لگے گا موٹی عورت کی ناف میں لیمون کا رس ڈال دو سات دن میں وزن کم ہو جائے گا کچھی گوبی کے پتے چبانے سے شگر لیول کم ہو جاتا ہے اکثر خواتین گھروں میں پلاسٹک کی چپل پہنتی ہیں ان کو پہننے سے نقصان تو نہیں ہوتا مگر ان کے پہننے سے خواتین کے پاؤں کی ایڑیاں پھٹنے لگتی ہیں اس لیے ان کو پہننے سے گریز کریں میٹھی چیزیں کھانے سے چہرے پر جھوریاں پیدا ہونے لگتی ہیں جو لوگ رات کے وقت چائے پیتے ہیں ان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے کچھی ہری مرچ کھانے سے جسم کی چربی پگلتی ہے کبلہ کی طرف مو کر کے تھوکنے سے فالج ہو سکتا ہے آپ کو کوئی پریشانی ہو تو ادرک والی چائے پی لیں آپ کا سٹریس آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی گھر میں پودینے کا پودا لگانے سے چپکلیاں نہیں آتی جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی بھی کسی کو فالج نہیں ہوتا سو سال تک تندرست اور توانہ رہنا چاہتے ہیں تو رات کو اسپغول کا چھلکا پانی میں گھول کر پی لیا کرو ہم بستری سے فراغت کے بعد میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ وہ پیشاب کر لیں نہیں تو کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں فرش پر تھوکنے سے چہرے پر جھوریاں آ جاتی ہیں انسان کی خوشی صرف نو دن تک رہتی ہے اپنے دانتوں کو مضبوط رکھنا چاہتی ہیں تو ہر کھانے کے بعد کھولی کر لیا کریں رات کے وقت پیاس کھانے کی عادت سے آپ کی صحت تباہ اور برباد ہو سکتی ہے پاہانے کو زیادہ دیر روکنے سے گودوں پر برا اثر پڑتا ہے عورت کا نگے سر سوئے رہنے سے گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے روٹی کے اوپر پانی پینے کی عادت آپ کے میدے کو متاثر کرے گی گندگی کو دیر تک گھر میں رکھنے سے منفی اثرات گھر میں پیدا ہونے لگتے ہیں جو بندے پانی ایک سانس میں پی جائیں وہ ہر کام میں جلد بازی کرتے ہیں ایسے بندے جو پانی دو سانسوں میں پیتے ہیں وہ ہر کام کو سستی اور کاہلی سے کرتے ہیں جو بندے پانی تین سانسوں میں پیتے ہیں وہ ہر کام کو متوازن اور احسن طریقے سے کرتے ہیں زندگی کو اصول کے مطابق گزارنا پسند کرتے ہیں ایسے بندے جو تھنڈا پانی پیتے ہیں وہ جلدی مر جاتے ہیں کیونکہ تھنڈا پانی پینے سے کمزور ہو جاتی ہیں جو دل کے دورے کا باعث بنتی ہیں ایسا انسان جو آدھا پانی پی کر آدھا پانی پھینک دیتا ہے اس کے ہاں رزق کی تنگی ہو جاتی ہے پانی کو پھینکنے سے رزق رکھنے لگتا ہے بلا وجہ پانی ضائع کرنا بان کر دے جو بندہ بلا وجہ پانی ضائع کرتا ہے وہ اپنی خوشوں کو ضائع کر رہا ہوتا ہے اور دکھوں اور غموں کو دعوت دے رہا ہوتا ہے موشن کی وجہ سے جسم میں کمزوری پیدا ہو جائے تو چھوٹی علائچی کو گڑھ والے پانی میں ڈال کر پی لیں موشن رک جائیں گے بدن کی طاقت بحال ہو جائے گی اگر پیٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے تو لہسن کا تیل انگوٹھے پر لگا کر ناف میں ڈالنا چاہیے دس سالوں میں چربی بلکل ساف ہو جائے گی اڈا اور کلہ ایک ساتھ کھانے کی عادت جسم کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتے ہیں اگر جل کی رنگت زرد پڑھنے لگے تو آپ ان کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں پانی میں حلدی ڈال کر پینے سے پیٹ کی سفائی ہو جاتی ہے پالک میں سابت لیمون ڈال کر کھانے سے بندے کو کبز کی شکایت ہو تو فوراں کبز سے نجات مل جاتی ہے دانتوں پر سفیدے کی لکڑی کو جلا کر اس کی راہ کو دانت پر لگانے سے کیڑا لگنا رکھ جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں ببل چبانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے جو بخار دوائی سے نہ ٹوٹ رہا ہو اس کے لیے تھوڑا سا سرسوں کا تیل اس میں ایک چھوٹی چمچ نمک چار عدد لوں یہ دونوں چیزیں تیل میں ڈال کر گرم کر لیں اور نمک جلائیں اس کو نیند تھنڈا کر کے جس انسان کو بخار ہو اس کے ہاتھوں پاؤں اور سر کو چھوڑ کر باقی جسم کی مالش کریں اس کے بعد بستر میں لٹا دیں تاکہ ہوا نہ لگے ہڈیوں سے بھی پسینہ نکل آئے گا اور بخار ٹوٹ جائے گا یہ اٹھارہ سالہ آزمایا ہوا نسخہ ہے اگر آپ کا جگر خون نہیں بنا رہا تو خوش کروٹی کے اوپر ایک عدد گاجر کھا لیا کریں جگر خون بنانا شروع کر دے گا شہک کو سرکے میں گھول کر کلی کریں دانت نوے سال تک گرنے کا نام نہیں لیں گے ہائی بلیڈ پریشر کے مریضوں کو کیچپ نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اس میں نمک کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور ہائی بلیڈ پریشر کے مریضوں کے لیے نمک کی زیادہ مقدار نقصانتے ہو سکتی ہیں بیوی سے ہم مستری کے بعد عضو تناسل کو دھولینا چاہیے اس طرح بدن تندرست رہتا ہے لیکن یاد رہے کہ وہ مباشرت کے فوراً بعد تھنڈے پانی سے نہ دھویں ایسے میں بخار ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے رات کو سوتے وقت دودھ میں روغن زیتون ملا کر پینے سے قبض ختم ہو جاتی ہے خوادین میں اگر خون کی کمی ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ روزانہ خجور کھائیں امید ہے آپ کو آج کے ٹوٹ کے کارامد لگے ہوں گے اگر آپ کو آج کی کوئی بھی گھریلو ٹیپ کوئی بھی گھریلو نسخہ پسند ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر لیجئے گا مزید ہیلڈی امیزنگ اسلامی انفارمیشن کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ